اسلام علیکم دوستو میرا ناہم بکات ساہی اور آپ دیکھ رہے ہیں True Tech Affairs دوستو آج میں آپ سے بات کرنے والا ہوں Emotion UI کے بارے میں Huawei Mate 10 Lite میں جو نیو ٹیپس اور ٹرکس آئی ہیں ان کے بارے میں دیکھئے دوستو اس کا جو کمپیٹیٹر ہے شاومی کا می اے ون اس کو ایک تو یہ پلس پوائنٹ حاصل ہے کہ وہ جو ہے وہ سٹارگ انڈ رائٹ پر چل رہا ہے اور کافی زیادہ اس کی جو اپریسیشن کی جاتی ہے کہ سٹارگ انڈ رائٹ میں ہے وہاں پہ ہمیں صرف جسٹ جو ہے وہ سٹارگ انڈ رائٹ ملتا ہے اور ان فیچرز کو حاصل کرنے کے لئے میں ضرور پڑتی ہے تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کی لیکن یہاں پہ ہمیں بیلٹی اچھے فیچرز ملتے ہیں کہ میں آپ کو کیا کہوں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو انہی ٹیپس اور ٹرکس کے بارے میں بتانے والا ہوں یہاں پہ میں ہر ایک فیچرز کے بارے میں نہیں بات کرنے والا ہوں بلکہ ان یونیک فیچرز کے بارے میں صرف آپ کو بتاؤں گا ان یونیک ٹیپس اور ٹرکس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ آپ کو یہاں پر ملتے ہیں صرف میٹین لائٹ میں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں بیسٹنگ اینی ٹائم شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو دوستو اس ویڈیو میں اگر مندس پہلے میں آپ کو ریگمنٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں اس ویڈیو ہو کر یہ رہے کسی طرح سے آپ کے لئے ہیلپفل دوستو بات کرتا ہوں ایموشن یو آئی 5.1 کی تو یہاں پر ہواوے نے میٹین لائٹ میں یہ موشن یو آئی کو یوز کیا ہے اس کے علاوہ کچھ ڈیوائیس جو لیٹس ہواوے کیا رہی ہیں ان میں یہ یو آئی جو ہے اسے یوز کیا جا رہا ہے دوستو یہ کافی بڑی آئی ہے اس میں ہمیں کسٹمائزیشن کافی زیادہ مل جاتی ہے تو کسٹمائزیشن ہر طرح سے بات کرتا ہوں سب سے پہلے دیکھیں دوستو یہ ہمیں ہمیں ایپ ڈرار نہیں ملتا ہے لیکن مینولی ہم اس سے جو ہے سیمپلی سیٹنگز میں جا کے وہاں پر ہمیں ہمارے پاس ہوم سکرین کا مینی ہو جہاں پر جا کے ہم اس کو اینیبل کر سکتے ہیں اور یہاں پر ہمیں ایپ ڈرار جو ہے وہ آسانی سے مل جائے گا تو یہاں پر یہ کافیات تک کچھ لوگ جو ہے ایپ ڈرار کو پسند نہیں کرتے ہیں اور وہ علیتہ سے لانچر جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اس لیے تو یہاں پر ہمیں جو ہے وہ لانچر بلٹ ان مل جائے گا تو ہمیں جو ہے کسی بھی اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی لانچر دوستو بات کرتا ہوں یہاں پر دوسرے فیچر کی تو وہ ہے جو نیوگیشن سکی ہیں ان کو اپنی مزی سے آپ اوٹ جسٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ بیٹ کی کی جگہ پر آپ جو ہے وہ آپ کو اپشن سکی کو لے کر جا سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ان کو جسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ یہاں پر ایک الہتہ سا بٹن بھی جو ہے اس کو ایڈ کر سکتے ہیں نیوگیشن سکی میں جس سے کہ آپ کو نوٹیفکیشن بار کو پول ڈاؤن کرنے میں سانی ہوگی کیونکہ اس کی سکرین کافی بڑی ہے حالانکہ یہ فون 5.5 انچز جیسے فون کا ہی ہے ایٹین ایسٹو نائن نے شونے کی بھی ایسے میں یہاں پر 5.9 انچز سکرین ملتے ہیں لیکن یہ فیچر بھی آپ کے لئے کافی ہاتھ یوسفل رہ سکتا ہے دوستو اب بات کرتا ہوں مزید اسی بارے میں ہم سکرین کو مزید چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اگر ہم 100 سے یوز کر رہے ہیں یا اگر ہمارے ہاتھ تھوڑے سے چھوٹے ہیں کچھ لوگوں کے تھوڑے سے ہاتھ چھوٹے ہوتے تھا اس کو اب سکرین کے ہر پارٹ کو ایکسس کر سکیں گے اور یہاں پر بلیک نشان بلیک جو حالی جگہ ہے اس کو دوبانے سے واپس سے سکرین جو ہے وہ جلدی سے اسی طرح سے ہو جائے حالانکہ یہ فیچر کافی زیادہ فونز میں پہلے بھی ہے لیکن یہاں پر اس کو جو ہے وہ کرنا کافی احسان ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے اب دوستو اس کے بعد میں اس کے اگلے فیچر کی بات کرتا ہوں وہ ہے فنگرپرنٹ سکینر کو لے گے حالانکہ اس کا فنگرپرنٹ کافی زیادہ جو ہے وہ ایکوریٹ ہے فاسٹ ہے اور اس کی جو ہے ایکوریسی بھی کافی اچھی ہے لیکن اس کے علاوہ یہاں پر ہم فنگرپرنٹ سینسر کو سوای فون انلاک کرنے کے اور بھی فیچرز میں سما کر سکتے ہیں جس طرح یہ دیکھیں دوستو یہاں پر فنگرپرنٹ سکینر کو میں اگر سوایپ کروں گا نیچے تو نوٹفکیشن بار جو ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ نیچے پول ڈاؤن ہو جائے گی اس کے علاوہ پکچرز کو موگ کرنے کے لیے ہم رائٹ سے لیفت اور لیفت سے رائٹ اس کے لیے ہم جو ہے فنگرپرنٹ سکینر کو یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر فنگرپرینٹ سکینر میں میں کافی زیادہ جو ہے ہمیں کسٹو میزیشن مل جاتی اور کافی زیادہ فیچرز مل جاتے ہیں اس کے علاوہ تمام دوسرے جو فنگرپرنٹ سکینر ہے وہ بھی کام یہاں پر ہم کسی اپ کو لگا سکتے ہیں دوسرے اس کے علاوہ sacrosan معنی سکینر کو اپنر ہاتھگور essays Using کو زیادہ برانے کے لیے بن جائے گا جس جس کو یہاں مزید کسٹروائز کر سکتے ہیں اور یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں ہم اپنے بٹن ہوم کیز اور اس کے علاوہ کچھ مزید بھی ہاں پر ہم فنکشن سپر فارم کر سکتے ہیں تو یہ بھی کافی اچھا فیچر ہے وہاں اینڈ یوز کرنے کے لیے تب میں سے آف کرتا ہوں اور اب بات کرتا ہوں اس کے اگلے فیچر کی جو کہ ہمیں یہاں پر کافی حد تک یونیک ملتا ہے جو کہ میں دوسرے ایموشنز میں یا دوسرے یو آئیز میں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے تو دیکھنے کا ماں کہاں پر آئے میں سرچ ہی کر لیتا ہوں اسے دوستو یہاں پر آئی کمفرٹ کے نام سے ایک جو ہاں ویلٹین ایپ ہے اور اس ایپ کو یوز کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کسی بھی تھرڈ پارٹی اپلیکیشن کی ضرور نہیں ہے آپ ایزیلی ایپ آپ کو آن کرنے کے بعد جو ہے یہ بلو لائٹ کو جہاں فلٹر کر دے گا اور ریڈنگ موڈ کے لیے کافی اچھا ہے اور رات کے وقت اگر آپ اس میں اپنے فون کو استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی آنگوں کے لیے بھی کافی حد تک سیف ہے تو آپ کو کسی بھی لانچر کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے سوری کسی بھی ایپ بلو لائٹ فلٹر ایپ کو پلی سٹور سے جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو یہاں پر بلٹن ہی مل جائے گا دوستو بات کرتا ہوں اگلے فیچر کی تو یہاں پر ڈیفرنٹ یوزر کے حساب سے آپ جو ہے اپنے فون کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں سیٹنگز میں تو یہاں پر آپ کو آپشن مل جائے گا جہاں پر کے مختلف دو سے یا تین آپ یوزر کو ایڈ کر سکتے ہیں اور اس حساب سے وہ اپنی ایپ ٹرے کو اپنی ان چیزوں کو جو ہے وٹ جس کر سکتے ہیں علیدہ علیدہ سے اور اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر گیس موڈ میں مل جائے گا اگر آپ کوئی گیس وگر آپ کے فون کو یوز کرتا ہے تو اسی طرح سے یہاں پر آپ کو مختلف قسم کے آپشنز دیکھنے کو مل جائیں گے ایک سے زیادہ یوزر ہونے پر یہ کافی ہے تک فیچر جو ہے وہ جو ہے وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے ہر یوزر اس میں اپنی سیٹنگز کو سیف کر سکتا ہے اور اپنی جو ہے وہ مرضی سے کسٹمائز کر سکتا ہے ڈیسٹ او وگرہ کو دوستو بات کرتا ہوں یہاں پر اگلے فیچر کی تو یہ فیچر بھی کافی انٹرسٹنگ ہے تو یہاں پر ہمیں جو ہے ڈیول اپس کی سپورٹ بل جاتی ہے یعنی کہ فیس بوک ورسائب ٹویٹر اس طرح دی جتنی بھی اکاؤنٹ بیسٹ اپلیکیشنز ہیں یہاں پر ہم انہیں جو ہے علیدہ علیدہ سے ان کی ڈیول یعنی کہ ان کی ٹوین بنا سکتے ہیں اور ہم دو اکاؤنٹس کو ایک ساتھ یوز کر سکتے ہیں یہاں پر یہ میرا سیکنڈری جو ہے وہ میں نے ایپ کو کھولا ہے فیس بوک کو اور جو ریجنل فیس بوک ہے وہاں پر حالانہ میرا آئی ڈی جو ہے وہ لاغ ان ہے تو یہاں پر آپ کو دو ایپس مل جائیں گے کاؤنٹ بیسٹ جتنی بھی ایپس ہیں تو یہ بھی فیچر کافیت تک جو ہے وہ یوزفول ہے اور اس کے بعد دوستو بات کرتا ہوں مل جائے گا اور اس میں کافی زیادہ فیچرز ہیں اور یہ کافی اچھا ہے تو یہ بھی کافی اتک یوزفول ہے تو بات کرتا ہوں نیکس فیچر کی دیکھیں دوستو یہاں پر سکرین شارٹ بھی آپ لے سکتے ہیں تو یہ سیمپل ٹریک ہے بل میں یہاں پر دوستو آپ سے نوگٹ کے جو ریگولر جو فیچرز ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ میں آپ سے حالانکہ یہ ہر قسم کی ملٹی وینڈو کو سپورٹ کرتا ہے ملٹی سکرین کو لیکن یہاں نوگٹ کے فیچرز ہیں میں نے یہاں پر آپ سے بات کی ہے ان فیچرز کی جو کہ یونیک ملتے ہیں ہمیں ایمیشن یو آئی 5.1 میں تو یہ کافی حد تک یوسفل ہے اور اس میں ایک اور چیز ہے کہ اگر تو آپ کو ملٹی ٹاسکنگ ٹرے کو ڈبل کلک کریں تو آپ سوچ بیٹوین ایپس کافی آسانی سے کر سکیں گے ریگولر لی آپ کو ایک ایپ کو اینیوائز کر کے دوسری ایپ کو دبا کر کے اس کو اوپن کرنا مرتا لے گی اگر آپ سے ڈبل پریس کریں تو یہ کوئکلی سوچ بیٹوین ڈی ایپس ہو جائے گا دوستو اگر تو یہ ویڈیو رہی ہے کسی بھی طرح سے آپ کے لئے ہیلپ فول یا انفرمیٹیف اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں میں اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ جب میں ایک لئے ویڈیو لے کر گیا ہوں تو آپ کو اس کا نوٹفکیشن مل جائے سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں سبسکرائب ضرور کریں شیئر کریں اگر یہ ویڈیو آئیے آپ کو کسی بھی طرح سے بسان دیں